السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے سوست ہوں گے اور مست ہوں گے پاکستان پر آشکال بہت زیادہ چرچہ چل رہی ہے بہت ہی زیادہ ٹرین پر چل رہا ہے سمجھ لیجئے یہ کہ پاکستان پر دو طرح کی بیزتی بہت زیادہ ہو گئی ہے بہت انسائٹ ان لوگ کو جھیلنی پڑ رہی ہے پہلا تو بلس خلیفہ پر پاکستان کو ڈسپلی نہیں کیا گیا پاکستان کا جو فلیگ ہے اس کو ڈسپلی نہیں کیا ایک تو وہ بہت زیادہ بیزتی ہوئی ہے اور دوسری چیز انڈیا میں جو گدر ٹو مووی سنی دیول کی ریلیز ہوئی ہے وہ اس میں بھی بہت زیادہ بیزتی پاکستان کو دیکھنے کو ملی ہے آج گئے اسی مدیے پر بات کریں گے کہ پاکستان میں کیا حال ہے کیسا حال ہے ان لوگوں کا میں ایک کلپ ہے وہ میں اس میں ڈال دوں گا ویڈیو میں وہ آپ لوگ دیکھ لی جائے گا یہاں کے لوگوں کو دوبارہ موقع ملے نا ہندوستان میں بسنے کا اسے زیادہ پاکستان کھالی ہو جائے گا ہماری فوج کے ساتھ یہ باب لیں گے پھر مو کی کھانی پڑتی ہے ان کو صرف موویز ہوگیرہ میں آنے کے لیے فلموں کی حد تک ہوتا ہے جیسے کی چودہ آگست والے دن آپ سبی کو معلوم ہے کہ پاکستان کا فلیگ بوجھ خلیقہ پر نہیں لسپلی کیا گیا اس کی وجہ سے وہاں پر بہت زیادہ دکت ہو گئی وہاں کے جتنے بھی دوبارے میں جتنے بھی پاکستانی لوگ تھے جو وہاں پر انتظار کر رہے تھے وہ اس خلیفہ کے باہر کہ ابھی ہمارا فلیگ دسپلی کیا جائے گا تو ہم یہاں پر ویڈیو بنائیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا وہاں پر وہاں کے جو پاکستانی لوگ تھے جو بھی دیکھنے آئے تھے وہ سب لوگوں نے وہیں پر نعرے بازی چالو کر دی ہاں جی بارہ بچ کے ایک منٹ ہو گیا ہے مگر دبائی والوں نے کہا ہے کہ برج خلیفہ پہ پاکستان کا جھنٹا نہیں لے رہا ہے ابھی پاکستانی امام یہاں پہ نعرے بازی کر رہی ہے مگر برج خلیفہ پہ پاکستان کا جھنٹا نہیں لے رہا گیا لیکن پھر بھی وہاں پر پاکستان کا فلیگ برج خلیفہ پر نئے ڈسپلے کیا گیا ہے اب پتہ نہیں یہ کیوں ہوا ہے سننے میں آیا گیا برج خلیفہ والوں نے یہ کروایا ہے کیوں کروایا ہے اس کا جواب ابھی نہیں ہے ہمارے پاس جو مووی آئی ہے اس کے لئے کیا پاکستانی بھائی جتنے بھی ہیں گے پاکستان میں ان لوگ بہت زیادہ ناراض ہیں وہ لوگ یہ مووی سے بہت زیادہ ناراض ہیں کہ اس میں پاکستان کی بیزتی دکھائی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ سنی دیول کا ایک ڈرائیلوگ ہے کہ اگر انڈیا پاکستان کا بورڈر کھول دیا جائے تو آدھے سے زیادہ پاکستانی بھائی لوگ انڈیا واپس چلے جائیں گا یہ بات حقیقت ہے یا جھوٹ ہے یہ ساری باتیں میں ایک کلیپ ہے اس میں ڈال دوں گا آپ لوٹ دیکھ لیجئے یہاں کے لوگوں کو دوبارہ موقع ملے نا ہندوستان میں بس نے کہا ادھے سے زیادہ پاکستان کھالی ہو جائے ایک ہزار ہندوستانی سے ایک پاکستانی اگلہ ڈکرا سکتا ہے ان لوگ کا کہنا ہے کہ انڈیا میں دیکھا جائے تو مسلمان آپس میں لڑتا ہے آپس میں یہ کرتا ہے اس وجہ سے وہاں پر مسلمانوں پر زیادتی ہوتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے جو لوگ İslam کو نہیں سمجھتے ہیں دھرم کو نہیں سمجھتے ہیں وہی لوگ یہ دنگا فساد کرواتے ہیں گے تو بات کرتے ہیں آپ پاکستانی بھائیوں کی پاکستانی بھائیوں کا یہ کہنا ہے لیکن پاکستان میں وہ لوگ خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں تو سب مسلمان ہیں تو پھر کیوں یہاں پر یہ سب ہو رہا ہے دڑائی جگہ بھوکمری پاکستانی بھائی کوئی جو ہے لوٹ رہا ہے کٹ رہا ہے اگوا کر رہا ہے مائپنگ ہو رہی ہے یہ سب کیا ہے آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے یہ پاکستانی بھائی لوگ خود کہہ رہے ہیں آپ لوگ خود اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں بارٹر کھول دیا جائے تو کیا انڈیا میں جو مسلمان ہیں وہ پاکستان آئیں گے وہ نہیں آئیں گے کیا بجہ اس کی وہ ادھر بالکل سیٹ ہیں اس لیے ان پر ظلم بہت زیادہ ہوتا ہے اس پاکستانی بھائیوں کا تو یہاں تک کہ یہ بھی کہنا ہے کہ ہم اب پاکستان میں نہیں رہیں گے پاکستان میں اب کچھ نہیں رہا جتنے بھی ہیں یعنی زیادہ سے زیادہ پاکستانی بھائی لوگ پاکستان چھوڑ کر پردیس جانا چاہتے ہیں سعودی دوبائی انڈیا کہیں بھی جانا چاہتے ہیں لیکن پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ وہاں پر وہ لوگ خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر پڑا لکھا آدمی تھیلہ لگا رہا ہے اس کو روزگار نہیں مل نوکری نہیں مل رہی ہے اور سرکار اپنے بارے میں سوچ رہی ہے یہ ان لوگوں کا خود کا کہنا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو مووی ہے اس کی وجہ سے پاکستانی بھائی لوگ بہت زیادہ ناراض کیونکہ اس مووی میں ہی کچھ ایسا دکھا دیا گیا ہے ایسا یعنی ڈائیلوگ بازی ہو گئی ہے جو کی لوگ یہاں پہ نہیں یہاں سے کر رہے ہیں آنکہ بات تو صحیح ہے بول جو ہوتے ہیں ڈائیلوگ جو ہوتے ہیں وہ اگر ایک بار نکل جاتے ہیں تو اس کو آدمی سنتا بھی ہے دماغ میں بھی رکھتا ہے اور کہیں حد تک یہاں بھی لگتی ہے سوچنے سمجھنے والی بات ہے کہ آخر ایسا ڈائیلوگ کیوں لکھا جاتا ہے کیوں بولا جاتا ہے تو وہ لوگ ایسے بہت زیادہ یہ گدھر ٹو مووی سے بہت زیادہ ناراض ہیں بہت زیادہ ان کو دکت ہے پریشانی ہے اور جو گوز خلیفہ میں جو ان کا چودہ اغسط کو انڈپینڈنس دن نہیں منایا گیا اس کی وجہ سے وہ لوگ بہت زیادہ ناراض ہیں یہ ایسا کیوں ہے کیا ہے سمجھ دیجئے کہ پاکستانی لوگ اب اپنے لئے سوچ رہے کہ یعنی ملک میں اپنے ملک میں تو چھوڑو دوسرے ملک میں بھی کیا عزت نہیں رہی ہماری ایسا وہ لوگ کا کہنا ہے سوچنا ہے آپ لوگ کیا رہا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا کمنٹ کرنا اور شیئر کرنا تو آج کیلئے اتنا ہی ملتے ہیں پھر نیسٹ لوگ میں تب تک لئے آپ لوگ اپنا خیال رکھو اور خوش رہو اللہ حافظ اور چینل کو سبسکرائب کرو